محمد بن قاسم لڑنے آگئے ہندوستان میں سندھ میں داخل ہوئے بڑا پریشان تھے سترہ سال کا نوجوان ایک بزرگ ملے بیٹے بڑے پریشان ہوں کہنے لگے حضور نیا علاقہ ہے زبان بھی نہیں آتی راجہ داہر کے مقابلے میں لڑنا ہے سوچتا ہوں کیسے لڑوں گا کس طرح کر کے نظام چلے گا کچھ دنوں کے بعد بزرگ کہنے لگے اچھا میں بھی دعا کروں گا تو بھی دعا کر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی جنگ سے پہلے پہلے تو م محمد بن قاسم کے چیرے پہ بڑی ہسی تھی خوشی تھی تو بزرگ کہنے لگے بڑے راضی ہو کہنے لگے حضور صاحب وہ میں نے پتہ کرا لیا راجہ داہر دو گھنٹے لڑے گا میرے خلاف اس کے بعد نہیں لڑ سکے گا بھان جائے گا دو گھنٹے سے زیادہ میرے سامنے کھڑا ہو سکتا بزرگ کہنے لگے بڑی فہود یا تگڑا اس نے کہا حضور جی نہیں کھڑا ہو سکتا جوانوں گوھر کرو کھڑا ہو سکتا کہ کیوں کہنے لگے میں نے پ پھکپین کی بیٹنگوں پہ گندی نظریں ڈالتا ہے